سلمان اپنے والد کے ساتھ آبدوز میں کیوں گیا تھا؟ والدہ نے بتا دیا بہرے اوکیانوس میں ٹائٹینک کا ملبعہ دیکھنے کے لیے جانے والی آبدوز کے سیاہوں میں شامل شہزادہ داؤد کی اہلیہ کرسٹن داؤد کا کہنا ہے کہ بیٹا سلمان داؤد سمندر کی گہرائیوں میں نیا عالمی ریکارڈ بنانے کے لیے والد کے ہمراہ گیا تھا 18 جون کو لاپتہ ہونے کے بعد تباہ ہونے والی بدقسمت آبدوز ٹائٹن سانہے میں اپنا شہر اور 19 سالہ بیٹا سلمان داؤد کھو دینے والی کرسٹن داؤد نے برطانوی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ سلمان کیونکہ سمندر کی گہرائیوں میں نیا عالمی ریکارڈ بنانا چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ سانہے کے روز اپنا روبک کیوب اپنے ساتھ لے گیا تھا سلمان داؤد کی اہلیہ کے مطابق سلمان نے اس حوالے سے گنیز ورڈ ریکارڈ میں درخواست بھی دے رکھی تھی کرسٹن نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے شوہر بھی اپنے بیٹے کے عالمی ریکارڈ بنانے کے لمحات کی ویڈیو کو اکس بند کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک کیمرہ لے کر گئے تھے کرسٹن داؤد نے بتایا کہ پہلے وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ٹائٹینک کا ملبا دیکھنے جانے کی خواہش مند تھی لیکن کورونا وبا کی وجہ سے ارادہ منسوخ کرنا پڑا جس کے بعد وہ سلمان کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئیں کیونکہ وہ واقعی وہاں جانا چاہتا تھا